بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں گلسوم آپ سب کو گلسوم کی جنیت میں ویلکم امید ہے کہ آپ ٹیک ٹاک اور خوش پراش ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کیلئے یہ میڈ گلیشیز اور زبردست آسان سی آٹا اور ملک پاورڈر کی گلپ جامان تو چلتے ہیں سکوٹک اینڈ ایزی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ہاف کپ آٹا آٹے کو میں نے چان لیا تھا اور ہاف کپ ہم اس میں ڈال دیں گے ملک پاورڈر اور ایک چھٹکی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بیکنگ پاورڈر دہان سے دیکھیں بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا اور ساری چیزوں کی اچھی طرح مکسنگ کر دیں اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے گھی اب گھی کی جگہ بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اور اچھی طرح اس کی مکسنگ کر دیں یہ چوٹے چوٹے ٹیپس این ٹرکس ہوتی ہیں کو اگر آپ فولو کریں گی تو آپ کی بھی پرفیکٹ ریسیپی بنے گی انشاءاللہ دیکھیں سارے چیندر کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور اب ہم لے لیتے ہیں دودھ دودھ ہم لیں گے ایک کپ نارمل ٹیمپریچر کا کوئی سبھی دودھ آپ لے سکتے ہیں توڑا توڑا کر کے ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو گھون دیں گے جتنا دودھ اس میں استعمال ہو تو اتنی ہی ڈالیں گے دیکھیں میں نے توڑا سا دودھ اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک کپ دودھ سے یہاں پر میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون دودھ استعمال کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گھون کر ریڈی کر لیں گے اور پانچ منٹ تک ہم اس کو میش کریں گے اور میش کرنے کے بعد ہم اس کو دیں گے پانچ منٹ تک ریسٹ یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں نرم اور پرفیکٹ سیڈو ریڈی ہے اب ہم ہاتھوں کو اویلی کر دیں گے اور اس میں سے توڑی سیڈو اٹھا کر اس کی گولپ جامن بنانا شروع کر دیں گے پہلے ہم اس کو گول گول اس طرح سے گمائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے گول گول گمائیں گے اس کے بعد میں اس کو لمبائی میں شیپ دے رہی ہوں آپ اس کو جو بھی شیپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں آپ کی مرضی ہے اسی طرح سے ہم سارے گولپ جامن ریڈی کر لیں گے لیکن دہان نہ ہی آپ نے زیادہ موٹے گولپ جامن نہیں بنانے کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کیا ہے تو یہ فرائے ہونے کے بعد ان کا سائز جبل بھی ہونا ہوتا ہے تو اس بات کا آپ خاص کے علاقے گولپ جامن سارے ریڈی ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کو فرائے کرنے کی طرف سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں گھی گھی کو ہم فرائے پین میں گرم کر دیں گے لیکن گھی کو آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا بلکل لو فلیم پر یہ دیکھیں پہلے اس کا آپ ٹیمبریچر چیک کریں سارے گولپ جامن ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک نٹ تک ہم اس کو بلکل بھی نہیں چیڑیں گے دیس فلیم پر فرائے کرنے سے آپ کی گولپ جامن اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گی یا پھر پھٹ جائیں گی جب یہ پھر آ جائیں گی تو پھر ہم ٹیبل سپون اٹھا لیں گے اور اس میں اس طرح سید گھوماتے جائیں گی تاکہ ان کا کلر یقصہ آئے اور گولپ جامن کے ساتھ چمچ ٹچ نہ ہو اور پھر اس کے بعد بڑا چمچ لیں اور اس کو الٹے پلٹیں اور اس کو اس طرح سے مکس کرتے ہوئے فرائے کریں تاکہ ان کا یقصہ گولڈن کلر آئی یہ دیکھیں گولپ جامن ہمارے اچھی سے فرائے ہو چکے ہیں ان کا پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو نکال کر سائٹ پر رکھ دیں گی اور دوسری پیچ کے لئے آپ کیا کریں گے اور آپ انہیں گولپ جامن زیادہ بنائے ہیں اور آپ دوبارہ سے اس کو فرائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فلیم کو بند کر دیں گی یہ دیکھیں میں نے فلیم بند کر دیا ہے اور اس میں گولپ جامن ڈال دیں گے ایک منٹ تک جب یہ سارے گولپ جامن اوپر آ جائیں گے تب آپ دوبارہ فلیم آن کر دیں گے اور لو فلیم پر اس کو اسی طرح چمچ چلاتے ہوئے فرائے کریں گے اور اسی طرح سے اپنا دوسرا بیج ریڈی کر لیں اور اب ہم چلتے ہیں چاشنی بنانے کی طرف اس کی جو چاشنی ہے وہ توری سی الگ ہے باقی چاشنیوں سے ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں ڈیڑھ کپ پانی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ چینی اور یہ ہم ایک تار کا ہیرہ نہیں بنائیں گے اور اس میں ہم میں نے ڈال دی ہیں ایک عدد الائچی اور مکس کرتے ہوئے ہم اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چھوٹکی یلو فوٹ کلر اور بس جو شانے کے بعد دو منٹ تک اس کو چوڑیں اس کے بعد آپ فلیم بن کر دیں ہماری چاشنی ریڈی ہے اب جو ہماری گلپ جامن ہے وہ بھی ٹھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈک کر ہم دو سے ڈائی گھنٹے تک اس کو رکھیں گے اور دو ڈائی گھنٹے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لکھ دیکھاؤں گی فرینڈز اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بلائکان کو دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں یہ دیکھیں گلپ جامن نے چاشنی چوس لی ہے اچھے سے دو گھنٹے اس کے ہو چکے ہیں سائز بھی ان کی ڈبل ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی یمی نرم و جوسی سے ہمارے گلپ جامن ریڈی ہے انجوئی کیجئے خوش رہیں خوش رکے ریپیز الجلال آپ کو شاد و آباد رکے ہمیشہ ہمارے ساتھ رکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال اکی گا اللہ حافظ